پیرے آمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جہتا مجھے سرکارن کا جانی نہ دیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا نور اللہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں نبی پاک علیہ السلام کا فرمانے عادی شان ہے قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایا نہ ہوگا پھر فرمایا تین لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اور وہ تین کون ہیں نمبر ایک جو شخص میرے امتی کی پریشانی دور کرے نمبر دو میری سنت کو زندہ کرنے والا اور نمبر تین مجھ پر کسرت سے درود پڑھنے والا اب ذرہ غور کر لیں کہ امت کی پریشانی دور کرنے والا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن رب کریم اس کو اپنے عرش کا سایا نصیب فرمائے گا اب میں اور آپ غور کریں کہ ہم پریشانی دور کرنے والے ہیں بدقسمتی سے کچھ لوگ پریشانی کریئٹ کرنے والے ہوتے ہیں ٹینشن دینے والے ہوتے ہیں ٹینشن دور نہیں کرتے ہیں ان کی ذات سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہوتی ہے جو پریشانی دور کرتا ہے اس کو اللہ اپنے عرش کا سایا نصیب کرے گا جو لوگوں کو پریشان کرتا ہے اس کا کیا حال ہوگا غور کریں کتنا ناپسندیدہ ہوگا وہ شخص اب یہاں جو کہ خاندان کے لوگ بیٹھیں کاروباری لوگ بیٹھیں چیک کر لیں کہ مجھ سے کاروبار کرنے والا میرے یہاں جاب کرنے والا یا میں جدر جاب کرتا ہوں ادھر میرا سیٹھ مجھ سے جو رشتہ داری کرتا ہے رشتہ دار بھی بیٹھے ہیں رشتہ داری کرتا ہے وہ یا میرا پڑوسی ہماری ذرا تھوڑا سا آس پاس غور کرے نا لوگ مجھ سے پریشان ہیں یا مجھ سے خوش ہیں یہ آپ کو چیک کرنا ہوگا اگر میں لوگوں کے لیے ٹینشن ہوں پریشانی ہوں تو یہ درست نہیں ہے اللہ کو پسند ہے وہ شخص جو لوگوں کی پریشانی دور کرے اور کچھ لوگ واقعی ہوتے ہیں ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ پریشانی کے وقت ان کے پاس جاتے ہیں کہ یا آپ یہ ٹینشن ہو گیا ہے وہ بلتے ہیں فکر نہیں کرو میں تمہارے ساں اور یہ بھی ایک حدیث پاک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے پیدا فرمایا کیا بات ہے میں یقین کرے وہ حدیث جب سے پڑی ہے نا ایمان تازہ ہو گیا کہ یہ کیسے لوگ اللہ ان لوگوں میں ہمیں بنا دے اور آقا فرماتے ہیں یہی لوگ کامیاب ہیں اور اللہ ان سے راضی ہوگا عدیث پاک کا مضمون ہے رب نے بنایا ہی اس لیے ان کو کہ لوگ اپنی حاجتوں کے لیے اپنی پریشانیوں کے لیے ان کے پاس جائیں گے اور وہ ان کے لیے آسانی پیدا کریں گے اور ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ قبیق خاندان میں دیکھتے ہیں مارکٹوں میں بھی ایسے بزرگ ہوتے ہیں لیکن میں اور آپ ایسے ہیں اب فیملی کے لوگ بیٹھے ہم غور کریں کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بھائی بہنوں کے لیے اور بالخصوص اپنے سسرال والوں کے لیے ہم پریشان بناتے ہیں ہم پریشانی کریئٹ کرتے ہیں یا آسانی کرتے ہیں آج کل تو یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ جناب اپنی فیملی کے ساتھ تو ٹھیک ہے سسرال والوں کے ساتھ ذرا ٹائٹ رہنا ہے ہاں ادھر اتنا جھکے نہیں رہنا ہے ان کو ٹینشن دینی ہے دیر سے جانا ہے سب سے آخر میں جانا ہے تم جب تک نہ جاؤ تو کھانا شروع نہیں ہونا چاہیے یہ کیا ہے ہمارا کام آسانی دینا ہے ہمارا مسلمان جو وہ تکلیف دینے والا نہیں ہوتا ہر کسی کے لیے اس کو فیل ہی کروا دیں میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ جتنے ینگسٹرز یہاں بیٹھے ہیں جس طرح آپ کے ماباپ کی آپ اولاد ہیں احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ ساس سسر بھی ماباپ ہوتے ہیں بچیاں جو مجھے سن رہی ہیں وہ بھی غور سے سنیں جس طرح تمہارے ماباپ تمہارے ماباپ ہیں اس طرح ساس سسر بھی تمہارے ماباپ ہیں ان کو کیوں تمہاری وجہ سے تکلیف ہونی چاہیے بلکل اسی طرح عدب کریں خیال رکھیں تکلیف نہ دیں مگر آج پرابلم یہ ہے کہ ہماری وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے غور کر دیں اور دوسرا بندہ میرے آقا نے فرمایا سنت کو زندہ کرنے والا سنت کو زندہ کرنے والے کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اب ذرا غور کر لیں کہ ہم کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں کبھی موقع ملے نا تو ایک دن بیٹھ کر کاغذ کلم لے کر یہ موبائل میں ہی نوٹس بناتے ہیں آج کل کہ مارننگ ٹل ایوننگ میں جو جو کام کرتا ہوں صبح آپ اٹھے واشروم گئے کپڑے پہنے تیار ہوئے بریک فاسٹ کیا آفیس گئے یا سکول گئے یا کالج گئے پھر دوپہر کیسے گزاری شام کیسے گزاری دوستوں میں گئے گھر پہ آئے دوپہر کا کھایا رات کا کھایا اس پوری روٹین کو لکھیں اور اب چیک کریں کہ میں نے صبح سے لے کر رات تک کس کس کام میں کتنی سنتوں پر عمل کیا واشروم جاتے ہوئے کپڑے پہنتے ہوئے تیار ہوتے وقت کھانا کھاتے وقت گھر سے باہر نکلتے وقت گھر سے اندر آتے وقت لوگوں سے ملتے وقت کاروبار کرتے وقت دیکھتے وقت بولتے وقت اگر آپ غور کریں گے تو کئی سنتیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں حالانکہ ان سنتوں پر عمل کر کے کوئی کام بسٹب نہیں ہوگا چیدے ہاتھ سے کھائیں اولٹے ہاتھ سے کھائیں کھانا پیٹ نہیں جاتا ہے ٹائم بھی اتنا ہی لگتا ہے جھوٹ بولنے سے رکھ کر سچ بولیں گے تو کام خراب نہیں ہوگا لور مرکت ڈال دے لیکن سنتوں کا ذہن ہی نہیں ہے اور تیسری بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا درود پاک کسر سے پڑھنے والا قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا اگر چاہتے ہو کہ قیامت کے دن کی گرمی سے محفوظ رہیں تو کسر سے درود پاک پڑھیں فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کریں آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم آج ایک مختصر قرآنی واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور اس واقعہ کو سنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھتے کتنا ہیں اور اس کے بارے میں جانتے کتنا ہیں حالانکہ یہ اللہ کا کلام ایک بہت بڑا خزانہ ہے انفرچنٹلی قرآن سے ہم بہت دور ہو گئے ہیں اس بات کو یوں سمجھ یہ کہ ایک بوڑی خاتون ایک گاؤں میں رہتی تھی اور اس کا بچہ باہر بیرون ملک کمانے کے لیے گیا ماں بیمار تھی غریب تھی علاج کے پیسے بھی نہیں تھے کھانے پینے کے پیسے بھی نہیں تھے بیٹا ہر مہینے خط لکھتا ماں کے پاس انولپ آتا ماں اسے خولتی ارے میرے لال کا خط آیا ہے بیچاری پڑی لکھی تھی نہیں اس خط کو چومتی اور ایک دراز میں رکھ دیتے اگلے مہینے پھر خط آتا پھر ماں چومتی میرے لال کا خط آیا ہے آنکھوں سے لگاتی پھر اس دراز میں رکھ دیتے ہر مہینے خط ریسیب ہوتا رہا ہر مہینے دراز میں جاتا رہا ماں کے پاس ماں بیماری بڑھتی گئی پیسے تھے نہیں نہ دوائی لے سکی نہ پروپر خوراک لے سکی اسی بیماری میں ماں کا انتقال ہو گیا جب کفن دفن کرنے لوگ آئے گھر کی صفائی ہوئی ایک دراز خولی گئی بہت سارے لیٹر نکلے اور ہر لفافے میں پے آرڈر تھا منی آرڈر تھا بیٹا ہر مہینے ماں کو رکم بیشتا رہا مگر ماں پڑی لکھی تھی نہیں وہ چوم کر اس خط کو تو رکھ بھی رہی ہزاروں لاکھوں روپے آ چکے تھے اسے کیش کروا لیتی علاج بھی ہو جاتا خوراک بھی مل جاتی گھر بھی بن جاتا بیٹا ہر مہینے ماں کو بیشتا رہا مگر بے پڑی ماں سمجھی نہ سکی کہ یہ خط ہے یہ میرے لیے پیسے ہیں سچ بتاؤ قرآن کو ہم نے کیا کیا ہوا ہے چونتے ہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں ہر نئے گھر میں قرآن رکھتے ہیں ہر نئی دکان میں قرآن رکھتے ہیں اس میں کیا کیا خزانہ ہمارے لیے موجود ہے اس میں کون کون سی نعمت چھپی ہوئی ہے ہم میں سے کس کو پتا ہے پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے اگر پڑھیں گے نہیں تو اس کی برکتیں کیسے حاصل کریں گے آج میں اللہ کے ایک نبی کا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں یہ وہ نبی ہیں جن کے ساتھ ایسا انتہان لیا گیا کہ one of the amazing story ہے آپ حضرت یونوس علیہ السلام ہیں اور آپ کا معاملہ یہ تھا آپ کی قوم بد پرستی کرتی تھی قرآن میں آپ کے واقعے کو بیان کرنے کے لیے پوری سورہ یونوس موجود ہے اور آپ نے اپنی قوم کو ڈرائیا بد پرستی نہ کرو شرک نہ کرو اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ سخت عذاب آئے گا قوم کہتی کہ وہ بد پرستی کرتی تھی آپ کی بات مانتی نہ تھی آخر کار آپ کی قوم کو آپ نے کہہ دیا بس اب عذاب آنے ہی کو ہے کسی وقت بھی عذاب آ جائے گا اب اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے قوم نے کہا پلاننگ کی حضرت یونوس پر نظر رکھو اگر یہ ہمارے شہر میں ہیں تو عذاب نہیں آئے گا جس دن یہ شہر سے نکل جائیں سمجھ لو عذاب آنے والا ہے کمال کا عقیدہ تھا بتوں کو پوچھتے تھے مگر دل میں یہ بھی جانتے تھے یہ اللہ کے نبی شہر میں رہیں گے اللہ عذاب نہیں بھیجے گا بہرحال آپ ایک رات تشریف لے گئے قوم کو پتا چل گیا بادل بھی آ گئے کالی بدلیاں بھی آ گئی عذاب کے جو آثار تھے وہ نمودار ہو گئے اب قوم نے کیا کیا ساری قوم میدان میں جمع ہوئی ننگے سر اب اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے جس جس پر ظلم کیا تھا اس سے معافی مانگنے لگے اب جس کا کرزہ دینا تھا اس کے کرزے لوٹا دیئے بچے بھوڑے عورتیں روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے یا اللہ اب معاف کر دے عذاب نہ بھیجیو مت پرستی سے توبہ کرتے ہیں حضرت یونس پر ایمان لے آئیں گے اے اللہ اس بار عذاب کو ٹال دے اتنا گرگڑائی قوم اتنا گرگڑائی قوم کہ سبحان اللہ وہ آتا عذاب واپس چلا گیا ادھر حضرت یونس علیہ السلام باہر شہر سے یہ سوچ کر چلے گئے تھے کہ جب میں واپس آؤں گا اس قوم نے تباہ ہو جانا ہے مگر جب آپ واپس آئے تو کوئی عذاب نہیں آیا تھا everything is okay تو لوگوں نے کہا حضور اپنی قوم کی طرف جائیے کہے گی اچھا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ قوم نے توبہ کر لی ہے اور حضرت یونس پر ایمان لانے کی نیت بھی کر لی ہے ادھر حضرت یونس سمجھ رہے ہیں کہ میں اگر شہر میں چلا گیا تو انہوں نے تو مجھے قتل کر دینا ہے کہ تم جھوٹے ہو تم نے کہا تھا اللہ کا عذاب آئے گا عذاب آیا نہیں کیونکہ آپ کو یہ حکم مل چکا تھا کہ عذاب آ رہا ہے اب آپ اسی جس کو کہیں کہ کیفیت میں اس شہر میں داخل ہونے کی بجائے آپ باہر گئے کشتی میں سوار ہوئے اور اس شہر سے باہر کہیں جانے کیلئے روانہ ہو گئے ایک اور آزمائش وطن تو چھوٹ گیا اب کشتی بیچ سمندر میں جا کر رک گئی اب اس زمانے کی قوم کا ایک اصول تھا کہ جو بھاگا ہوا غلام ہوتا تھا نا وہ جب کشتی کہیں رک جائے تو سمجھ لے اس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے اب انہوں نے کہا کون ہے تو ایک قرآن دازی ڈالی گئی اور اس قرآن دازی میں حضرت یونسی کا نام نکل آئے بھری کشتی سے بیچ سمندر میں آپ کو انہوں نے دریا میں سمندر میں ڈال دیا there is no life jacket on that time کوئی life jacket نہیں تھا آپ کو سمندر میں ڈال دیا کشتی آگے چلی گئی اللہ کے نبی ہیں آزمائش دیکھو اب جب سمندر میں ڈوبنے لگے تو ایک بڑی سی مچھلی آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس نے نکل لیا آزمائش پر ایک اور آزمائش اللہ اکبر مگر زبان پر شکوا نہیں تھا شکایت نہیں تھی کہ یا اللہ تیرا نبی اور میرا یہ حال اللہ اکبر آپ کی آجزی دیکھیں آپ نے اس مچھلی کے پیٹھ میں وظیفہ کرنا شروع کر دیا اور یہ کون سا وظیفہ تھا لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین جو آیت کریمہ ہم پڑھتے ہیں یہ کہاں سے ملی ہے یہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹھ میں اس کا ورد کرنا شروع کر دیا ایک آجزی کا انداز تھا ایک گرگڑانے کا انداز تھا ایک توبہ کا انداز تھا آپ پڑھتے رہے مچھلی کے پیٹھ میں رہے کئی دن مچھلی کے پیٹھ میں رہے اس مچھلی نے آ کر کنارے پر آپ کو نگل اگل دیا اب جب آپ کنارے پر آئے کمزور ہو چکے تھے جلد بھی آپ کی بالکل نرم ہو چکی تھی کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہ تھی اللہ کی شان دیکھیں اللہ نے وہاں ایک قدو کی جو بیل تھی ایک چھوٹا سا پودا آپ کے قریب اگ گیا اسی سے آپ کو خوراک ملی انرجی ملی سہت ملی اور کچھ دنوں کے بعد جب اپنے شہر آپ واپس آئے تو لوگوں نے آپ کو بڑی عزت کے ساتھ ویلکم کیا آپ پر ایمان لائے اور ہسی خوشی وہ زندگی گزارنے لگے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ واقعہ میں نے کسی سٹوری بک سے نہیں سنایا یہ واقعہ میں نے آپ کو کسی نوول سے نہیں سنایا یہ واقعہ قرآن مجید فرکان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا مگر بدقسمتی یہی ہے کہ ہم جو ہے قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں چنانچہ سورہ یونس کی اگر آپ تلاوت کریں الیونتھ پارے میں یہ سورہ ہے نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن آیت میں یہ واقعہ بڑی پیار سے بڑی تفصیل سے موجود ہے اور اگر اس کی تفصیل پڑے گے تو مزید اس کے بارے میں معلوم ہوگا میں نے یہ واقعہ آج کیوں بیان کیا there are two reasons پہلا reason تو یہ ہے کہ قرآن سے محبت بڑے لوگ تلاوت قرآن کریں سمجھیں کہ اللہ نے کیسے کیسے واقعات آج اپنے بچوں کو بٹھا کر لوگ پتہ نہیں سنڈریلا اور امریلا کی سٹوریاں سنا رہے ہوتے ہیں ارے بچوں کو قرآن کے واقعات سناو بچوں کو نبیوں کی باتیں بتاؤ بچوں کو بتاؤ کہ دنیا میں پہلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا اور سبحان اللہ یہ جو پچھلی قوموں کی باتیں قرآن میں ہوئی ہیں نا سو سے زیادہ واقعات ہیں قرآن میں آپ یقین کریں ایسے ایسے واقعات ہیں کبھی کبھی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا کچھ ہوا اور دوسری بات پچھلی قوموں پر جو عذاب نازل ہوئے اس کو بیان کرنے کا قرآن میں ایک مقصد علماء نے یہ بھی بیان کیا تاکہ تم ایسا نہ کرنا تم یہ غلطی نہ کرنا دیکھو پچھلی قوموں میں کسی نے معاد اللہ بدکاری کی عذاب آ گیا چھوٹ بولا عذاب آ گیا ناب طول میں کمی کی عذاب آ گیا بچوں کے ساتھ برے فیل کیے عذاب آ گیا بد پرستی کی عذاب آ گیا ایسے ایسے عذابات ذکر کیے گئے کہ دیکھو تم یہ نہ کرنا مگر آجم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں تو سمجھیں گے کیسے کہ کیا کیا نہیں کرنا ہے بدکسمتی سے اگر آپ یقین کریں تھوڑلی دیکھیں نا تو پچھلی قوموں نے جو ایک ایک گناہ کیا ایک ایک غلطی کی اور عذاب آ گیا نا آج ہمارے اندر وہ ساری غلطیاں نظر آ رہی ہیں یہ تو یقین کریں ہم نبی پاک کے امتی ہیں یہ سرکار علیہ السلام کا کرم ہے کہ ہم پر اس طرح آسمانی عذاب نازل نہیں ہو رہا لیکن there is a day ایک دن تو ہے نا جس دن جواب دینا ہے پھر ایک دن تم سے ہر ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا ادھر کیسے جواب دیں گے کہ قرآن میں بتایا تھا جھوٹ نہ بولنا قوم عذاب میں گرفتار ہو گئی قرآن میں بتایا تھا نابتول میں کمی نہ کرنا میں نے اپنا عذاب ان پر بھیج دیا قرآن میں بتایا تھا بدکاری نہ کرنا اس قوم پر میں نے اپنا عذاب نازل کیا پڑھتے تو جواب دیں گے نا تو پلیز یوں نہ کرو حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے قرآن سے دوستے